موت کر رہی تھی آخری کلک کا انتظار سیلفی نے لی ان کی جان ناگپور کے وینا ڈیم میں رویوار کو سیلفی لینے کے دوران آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی پولیس کے مطابق گیارہ لوگ ناو پر سوار ہو کر ڈیم میں گھوم رہے تھے اسی دوران کچھ یوک ناچتے گاتے سیلفی لینے لگے جس سے ناو کا بیلیس بگڑا گیا اور یہ در گھٹنا گھٹی حالا کی یہ اکلوتا ماملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی سیلفی کے کارن کئی لوگوں کی جان جا چکی ہے آج ہم آپ کو ساتھ ایسے ہی ماملے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کپل کی سیلفی لینے کے دوران ہو گئی موت پورتگائی کے کابدہ رو کا شہر ٹورسٹ کے لیے کافی پپول ہے یہاں کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے ہر سال کافی سنخیہ میں پریٹک آتے ہیں اور سیلفی لیتے ہیں کچھ سمیہ پہلے پولنڈ کے رہنے والے ایک کپل یہاں گھومنے آئے تھے دونوں مستی کرتے ہوئے سیلفی لے رہے تھے تب ہی ان کا پیر فیسل گیا اور قریب سو میٹر نیچے گہرے کھائی میں گرنے سے ان کی موت ہو گئی رومینیا کی انہ ارسو اپنی سیلفی سوشل سائٹس پر خوب شیئر کرتی تھی اس کے لیے وہ خطرناک سے خطرناک جگہوں پر بھی چلی جاتی اسی طرح کی سیلفی لینے کے چکر میں ایک دن وہوں چیت چھت پر چڑ گئی اس دوران وہ ایسی جگہ سیلفی لینے کی کوشش کرنے لگی جہاں سے ہائی وولٹ ایج کٹ والا تار گجرتا تھا انہا نے جیسے سیلفی کے لیے موبائل آگے بڑھایا اس کا دوسرا ہاتھ تار سے چپک گیا اس خطنا نے اس کی جان لے لی اس وقت وہ مہز 18 سال کی تھی روس کی رہنے والی 17 سال کی جینیا اگناٹی ایوہ جینیا اگناٹی ایوہ اپنے دوستوں کو امپریس کرنے کے لیے 28 فیٹ کے بریج پر چڑ کر سیلفی لے رہی تھی اسی دوران اس کا بیل ایس بگڑ گیا اور وہ نیچے گیر یہ سیلفی جینیا کی جندگی کی آخری سیلفی تھی یو ایس کے مسوری میں دو دوست کو لیٹ مورینو بائیں اور ایشلیتیو بولت دائیں ای ویڈنگ پارٹی میں جا رہی تھی اس دوران دونوں مستی کرتے ہوئے سیلفی لے رہے تھی کی کار کا بیل ایس بگڑ گیا اور ایک راک سجا ٹک رائے جس میں کو لیٹ مورینو کی موت ہو گئی یہ سیلفی اس وقت کلک کی گئی تھی جب یہ لڑکا اپنی ماں کے ساتھ ایم ایچ سترہ فلائٹ سے سفر کر رہا تھا دراصل کھوالالمپور میں اس فلائٹ کی لینڈنگ ہونے والی تھی اور اس سے پہلے دونوں یادگار سیلفی لے رہے تھے لیکن اسٹ یکرین کے پاس مسائل سے اس فلائٹ پر اٹیک کر دیا گیا جس میں ان کی موت ہو گئی 26 اپریل 2014 کو نورت کو رولینا میں کوٹنی زین فوڈ نامک مہلا گانا سنتے ہوئے کار ڈرائیو کر رہی تھی اسی دوران انہوں نے اپنی ایک سیلفی لے کر سوشل سائٹ پر پوسٹ کی لیکن کچھ ہی سیکنڈ بعد ان کے کار کا ایک سیڈنٹ ہو گیا اور وہ سیلفی ان کی جندگی کی آخری سیلفی بن گئی موسیقی